تیز امی اکرام و نادخان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دگر سامین ازام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما بنعمت ربکا فحدث صدق اللہ صدق اللہم علیہ وسلم و بلغنا رسوله النبی الكریم و نحنو علی ذالکہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے آقا ناندار مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار یعنی احمد مجتبا محمد مستقر حیفیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کسپنا میں گلامی کا ثبوت دیتے ہوئے حدیت الرد پاک پیش کریں اور باہواز بلند پر اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا الشفینا و مولانا محمد بارگ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امام عشق و محمد برعیلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فازل برعیلی رحمد رضا خان برعیلی کے چٹائی سے بیٹھ کے رشاد فرماتی ہیں ان کی محق ندل کے گنچے کھلا دیئے ہیں ان کی محق ندل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نفار کوئی کیسے ہی رنجم ہو تم نے تو چلتے فڑتے مردے جلا دیئے ہیں تم نے تو چلتے فڑتے مردے جلا دیئے ہیں اللہ نعرے نسال امام عشق و محبت فرماتے ہیں آگے میرے قریم سے گھر میرے قریم سے گھر دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں ابھی فیروز ابھی بیو صاحب کہہ رہے تھے کہ گناہ ہم کریں روئے مصطفیٰ اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رو روکے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں رو روکے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی محبن دل کے گونچے کرا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں اللہ کیا جہنم اللہ کیا جہنم ابھی ان سرد ہوگا اللہ کیا جہنم ابھی ان سرد ہوگا رو روکے مصطفیٰ نے دریئے ہیں رو روکے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں رو روکے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں یا رسول اللہ زندہ بعد زندہ بعد اللہ وحبت یا رسول اللہ آگے امام عشق و محبت فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا سب کو اپنی فکر ہوگی ایسے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہ بنایا جائے گا اور آپ کی سواری چلے گی آپ کے اہل اہل بیت اتحار ساتھ میں ہوں گے دگر صحابہ بھی ہوں گے اسی منظر کو امام عشق و محبت یوں بیان فرماتے ہیں دولہ سے اتنا کہہ دو پیارے سواریوں کو دولہ سے اتنا کہہ دو پیارے سواریوں کو مشکل مہبراتی پرخار بہا دیئے ہیں مشکل مہبراتی پرخار بہا دیئے ہیں اور تحدیث نعمت کے طور پر امام عشق و محبت فرماتے ہیں ملک سکھنک شاہی ملک سکھنک شاہی تم کو رضا مسلم ملک سکھنک شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے اس کے بٹھا دیئے ہیں جس سمت آگئے اس کے بٹھا دیئے ہیں میرے محترم یہ امام عشق و محبت کے ناتیہ دیوان سے میں نے چند اشار آپ کے سماتوں کے حوالے کیا ہے بس آخری مصرہ آپ کی جانکاری کے لئے میں آپ کے سماتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا اور میں آپ کو وطانہ بھی چاہوں گا کہ میں نے جو سب سے لاشتوالا مصرہ یعنی ملک سکھن کے شاہی تم کو رضا مسلم جو پڑھا میرے محترم بزرگو آج میری عمر 33 سال ہو چکی ہے ان 33 سال کے اندر جب سے میں نے پڑھنا سکھا لکھنا سکھا جانکاریہ حاصل کی اب تک میں نے بھی یہی سنا میں نے بھی یہی پڑھا یہاں تک کے مسجد خدا کے گھر میں میں نے بھی سیر کو ملک سکھن کے شاہی تم کو رضا مسلم حضرت داگ دہلوی کا ہی سمجھ رہا تھا آپ لوگ بھی سنے ہوں گے اور آج ہی نمازِ اثر کے بعد آپ لوگ اس بندے مومن کو جانتے ہیں حافظ وقاری سائل رضا اشرفی ہیں کئی مرتبہ ملکات ہوتی رہتی ہے مسئلہ مسائل میں بات ہوتری ہمیسہ وہ کبھی نہیں کبھی کچھ مسئلے پوچھ لیا کرتے ہیں کیا تو ہو سکتا میں اس کی رہنمائی کر دیا کرتا ہوں لیکن اس سے قبل ایک پروگرام ہوا تو جس پر میں نے داگ دہلوی کا حوالہ دیا تھا کہ داگ دہلوی نے اس مصرے کو شامل کیا آج میرے روم میں چائے پیتے ہو انہوں نے کہا کہ ایک چیز آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں ناراج تو نہیں ہوں گی مولانا مبارک صاحب بھی تھی گسیان قبرستان کے امام صاحب کہا کہ آپ نے جو کہا تھا داگ دہلوی کے تعلق سے آپ کو اس کے بارے میں جان کریں ہم جان کر یہ ایک کتاب آلہ حضر کے نام سے پاکستان کے عالم دین نے لکھی میں نے ان کے حوالہ دیا تو انہوں نے کہا کہ مفتی عالم گری صاحب مجھے ٹوک دیئے تھے برسر اشٹیج اور مفتی عالم گری صاحب کوئی چھوٹے موٹے حالم کا نام نہیں ہے اسہا کیا کہ مفتی آزم کا نام ہے ہاں تو انہوں نے ٹوک دیا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے مفتی عالم گری صاحب سے بات کر کے تحقیق کر لیتے ہیں مفتی عالم گری صاحب سے بات کی تو آپ نے کہا کہ میں کوئی مسروف میں مسروفیات میں وہ تھوڑی دیر سے بتا رہا ہوں آپ نے ضرور بتا دیا کہ مفتی صریف الحق نے لکھا کہ یہ جو شیر ہے خود عالی حضرت نے تحدیث نیامت اللہ کی نیامت سمجھ کر کے لکھا ہے داگ دیلوی نے نہیں لکھا پھر ان کے بعد انہوں نے ایک کم سے کم چار پانچ پیج کا فتوہ بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا کہ عالی حضرت ہی کا یہ شیر ہے کافی تحقیقات کی اور داگ دیلوی جب حضور عالی حضرت کے جو اس شیر کو لے جانے والے تھے تو جب داگ دیلوی کے انتقال ہوا اس وقت اس کی عمرے گیارہ سال کی تھی یا نو سال کی تھی تو پھر اصلاح کیسے کیا البتہ یہ عالی حضرت کی شیر بس آپ کی جان کرے کے لئے بتانا چاہا ہمیں یہ ایک داگ دیلوی کی نہیں ہے عالی حضرت کی ہی ہے اور عالی حضرت نے اللہ کی نیامت کو ذکر کرنے کے لئے اس کو ذکر کیا اور میں نے اسی کہتے ہیں ایک آیت پاک بہت ہی مشہور و معروف تلاوت کی تو ایک بار محبتوں کے ساتھ درد پاک بنا اللہمہ صلی اللہ سیدنا شفیئنا و مولانا محمد باریک و سلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم کافی دیر سے آپ حضرت نات و منقبت کے اشعار سن رہے ہیں اور ہمارے نقیب صاحب اللہ تبارت اللہ ان کو سلامت رکھیں ان کی آوازوں کو سلامت رکھیں ان کی آواز بودگراجدار ہے پہلے تو میں باہر سے جب آواز سنا تو مسائد کوئی اور ہوں گے میں اب تک تو ان کو جانتا ہے کہ تقریر کرتے ہیں لیکن آج پہ جلے کہ این آن سری بھی کرتے ہیں نقابت بھی کرتے ہیں یعنی کہ میچ کے دنیا میں جس کو بلتے ہیں آل آنڈر ہاں وہی چیز تو بہرحال جو بھی ہے نقابت کے دنیا میں اگر کہ آپ کو جگانے کی کوشش کیا میرے محترم بہت بار انہوں نے کہا کہ آپ سبحان اللہ کہیں ماشاء اللہ کہیں تین بات آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا میں کوئی خاص مقرر ہوں نہیں بس اللہ اس کے رسول کی جو باتیں ہوتی ہیں میں سوچتا ہوں کہ آپ کے سماعت آپ کی کانوں کے حوالے کروں اور اللہ سے دعا رہتی ہے کہ پروردگار عالم میرے بولنے کو آپ کے دلوں میں اتار دے کہہ دیجئے آمین میرے بولنے آپ کے دل میں اتار دے اور آپ کی عملی زندگی میں یہ کام آگیا ابھی کہہ رہے تھے ابھی صبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ کہاں کرے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر کیم حفیلے تو اللہ کی رسول فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین سب سے عالی قوالیٹی امدہ قوالیٹی کا ذکر جو ہے وَلَا إِلَهَا إِلَّا مُحَمَّدُ رَسُوَ اللَّهِ اور سب سے بہترین دعا افضل دعا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے افضل دعا آپ کسی کے لئے دعا کریں تو کونسی دعا کریں تو اللہ کے سب سے افضل دعا کریں الْحَمْدُ لِلَّهِ کیا ہے بولیے آپ لو بولیے میں تقریح نہیں کروں سب سے بہترین دعا کیا ہے اور سب سے اچھا ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا الْحَمْدُ لِلَّهِ اب یہ بات چیز جو ہم اور آپ جو گفتہ گوجے کرتے ہیں اس میں سب سے اچھی بات پہنسی ہے سب سے اچھی بات پہنسی ہے آئیے رسول کائنات کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لئے ہماری رہنمائی کے لئے آپ کو مبوس فرمایا آپ ہماری رہنمائی فرمایے کہ سب سے بہترین بات ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارساد فرماتے ہیں روح کائنات میں سب سے افضل جو بات ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ یہ سب سے بہترین بات دنیا میں اس سے بہتر بات ہوئی نہیں سکتی آپ کی آسانی کے لئے بتاؤں حضرت کرت نے سبحان اللہ کہو میں نے آپ کو یہی چیز بتایا جتنی چیز بتا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین بات اور آپ سب سے بہترین بات بولنے میں پیچھے رہتے ہیں باتیں کر لیتے ہیں ہر چیز میچ کی بات کر لیں گے الیکشن کی باتیں کر لیں گے لیکن جو علماء کرنے کے لئے کہتے ہیں بار بار پاکیت کرتے ہیں پھر بھی نہیں بول پاتے ہیں لیکن میں بولنے کے لئے آپ کو نہیں کوئی صرف بتانا چاہوں گا اللہ کے ذ Line four fire 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 اب ان کو کہنے کا ہمارے مہمان کو موقع نہ دیں آپ لوگ آپ کو جہاں اچھا لگے سمجھ آئے چاہے تو سبحان اللہ بول دیں الحمدللہ بول دیں اللہ اکبر بول دیں ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پر اللہ رب و محمدین صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم وقت بہت کم ہے میں آپ کو چند باتوں آپ کو سماتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا میں نے اس وقت تک تین بار درسری پر آپ سے پڑھوایا تین بار درسری پر ہوایا لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں درسری کی فضیلت کیا درسری کی برکت کیا درسری دنیا کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے درسری غریبی لاچاری کو دور کرتا ہے درسری لاگری کو دور کرتا ہے کمزوریوں کو دور کرتا ہے بیماریوں کو دور کرتا ہے ہر درد کی دبا ہے صلی اللہ علیہ محمد ہر ترد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ محمد تو اس لئے درود پاک پڑھا کریں درود پاک کی بہت برکت ہے حضرت شیخ سبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتا اہل سنت والجماعت کے بہترین ایک ولی ایک کامل بندہ ایک کامل گزرے ہیں حضرت شیخ سبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لئے خانہ کعبہ گیا ہوا تھا خانہ کعبہ کا تواف کر رہا ہوں تواف کرنے کے لئے جو دعا ہے میں دعا پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ ایک نوجوان ہوتا ہے جو خانہ کعبہ کی تواف کرتا ہے اور تواف کرتے کرتے وہ درود پاک پڑھا کرتا ہے پھر اس کے بعد صفا مروہ چلا جاتا ہوں میں صفا مروہ کا صحیح کر رہا ہوں وہی نوجوان ہوتا ہے وہ بھی صفا مروہ میں دور لگا رہا ہوتا ہے لیکن درود پاک پڑھتا ہے آبے سمزن پیتا ہے درود پاک پڑھتا ہے حجرِ اسوط کو چومتا ہے درودِ پاک پڑتا ہے مقامِ ما یعنی ابراہیم پر نمازیں عدا کرتا ہے درودِ پاک پڑتا ہے حج کے جتنے بھی آراغین تھے جتنے بھی مساکین تھے ساری چگھاؤں پر وہ بندہِ خدا درودِ پاک پڑتا گیا میں نے آخر کار اس بندے سے پوچھ لیا اے بندےِ مومن کیا تمہیں کوئی دوسرا دعا یاد نہیں ہے کہ خانہِ کعبت کا تواف کرتے ہوئے کعبت زمزم پیتے ہوئے کعبت سی دعا پڑھنا چاہیے صفہ مروہ میں کعبت سی دعا پڑھنا چاہیے حجرِ اسوط کو چومتے ہوئے کعبت سی دعا پڑھنا چاہیے مقامِ ابراہیم پر نراز ادا کرنے کے بعد کعبت سی دعا پڑھنی چاہیے مینا میں کعبت سی دعا پڑھنا چاہیے مجدلہ فر میں کعبت سی دعا پڑھنا چاہیے اس ناجوان نے کہا اے اللہ کے بندے میں نے جو درود پاک میں پایا وہ کسی اور چیز میں نہیں پایا اللہ میں نے جو درود پاک میں پایا وہ کسی اور میں نہیں پایا حضرت سیئر سبلی رحمت اللہ تعالیٰ ہمارے رب کے جیسے نہیں تھے بلکہ اللہ کے بہترین مندوں میں سے ایک بندہ تھے ایک ولی کامل تھے ایک دور اندیس دور کی سوچنے والے بندہ تھا آپ نے پوچھ لیا اے نوجوان یہ تو بتا تو درود پاک میں پایا کیا ہے کہا کہ سنو سنو ایک ایسا بھی وقت تھا جب اپنے والد محترم کے ساتھ میں اپنے گاؤں سے اپنے گھر سے چل کر حج بیت اللہ ادا کرنے کے لئے جب روانہ ہوتا اور روانہ ہونے کے بعد جب مغوث پاک کے شہر شہر بغداد پہنچا اور پہنچنے کے بعد میرے والد محترم کو بیماریوں نے گھیر لیا اور اسی بیماری کے اندر میرے والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ ورکبر جب میں وہ کہتے کہ میرے والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے والد محترم بہترین انسان تھے خوبصورت انسان تھے اچھے شکل و صورت والے تھے لیکن جو ہی روح کب سے انصری سے پرواز کیا میرے والد محترم کا چہرہ کالا پر گیا میرے والد محترم کا چہرہ جو انسانی چہرہ تھا اب وہ انسانی چہرہ نہیں رہا بلکہ ایک کھنزیر کا سکر لے لیا ایک بچ جانور کے جیسے بن گیا وہاں میں گھور آیا اور رونے لگا اور اپنے والد محترم کے چہرے پر ایک کپرے کو ڈھٹ گیا اور رونے لگا مدینے والے آقا سے التجا کرنے لگا اے پروردگار عالم کی بارگا میں دعا کرنے لگا اے پروردگار عالم گارو تو کیا کروں بردیس میں ہوں اکیلا ہوں ساتھ میں کوئی نہیں ہے اور والد کا چہرہ بگڑ چکا ہے کسی کو کیسے دکھاؤں گا کوئی دیکھے گا تو میری والد کی شکایت ہوگی ہماری شکایتیں ہوگی آخر کار کہیں تو کیا کریں ایسے بے کسی کے عالم ہے ہری شیلی کے عالم ہے کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ جاتی ہے میں سو جاتا ہوں سپنے کے آنے پہ دیکھتا ہوں ایک بہترین خوبصورت ایک نورانی چہرے والا چاند سے زیادہ چمکنے والا چہرہ والا ایک بندہ آتا ہے اور آنے کے بعد میرے والد محترم کے چہرے سے اس کپڑے کو ہٹاتا ہے اور ہٹانے کے بعد میرے والد کے چہرے پر اپنے نورانی ہاتھ کو پھیر دیتا ہے جو ہی نورانی ہاتھ پھیرا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد محترم کا چہرہ پھر پہلے جیسے ہو گیا اور خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ میرے والد پہلے نہیں جاتا خوبصورت ہو گیا کہتے ہیں جاتا خوبصورت ہو گیا سپنے ہی میں نے پوچھ لیا اے بندہِ خدا اس بے کسی کے عالم میں بے بسی کے عالم میں جہاں پر کوئی مرد کرنے والا نہیں تھا میں سوچ رہا تھا آخر کار آپ ہے کون کہا کہ میں تمہارے والد کا میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اس لیے کہ تیرے والد محترم اس کے بعد وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یا حبی اللہ میرے والد کے حال کا آپ کو کیسے خبر ہوگی آپ کو کس نے بتا دیا یہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے میرے والد کا چہرہ بگر چکا ہے ان کی خوبصورتی غائب ہو چکی ہے ان کی خوبصورتی ظاہر ہو چکی ہے اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب کی دنیا میں سپنے کی دنیا میں بتایا اے بندہِ خدا سنو سنو تمہارے والدِ محترم میرا امتی تھا میرا دیوانہ تھا میرا کلمہ پڑھنے والا تھا اور روسانہ ہر حیات سونے سے پہلے مجھ پر تیس سو مرتبہ درودِ پاک میں حضرتا تھا اس کے پاک میں حضرتا تھا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باز زندہ زندہ باز زندہ اللہ اکبر میرے محترم خواب کی دنیا میں اللہ رسول نے فرمایا تمہارے والد روسانہ رات کو سونے سے پہلے ایک دوری تین سو مرتبہ درودِ پاک پڑھا کرتا تھا ان کے بعد سویا کرتا تھا لیکن آج کی رات جو گزر رہی ہے آج کی رات تمہارے والد کا درود جو فرشتہ لے کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا وہ فرشتہ جب لے کر کے نہیں آیا تو میں نے اس فرشتوں کو بلائیا اور پوچھا کہ میرا فلاو مطی فلا جگہ کے رہنے والا روزانہ موٹ پر درودِ پاک پڑھا کرتا تھا اس کی درود تم لے کر کے آیا کرتے تھے لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تم میرے اس امتی کا درود نہیں لائے اس کے بعد اس فرشت نے بتایا یا رسول اللہ یا بللہ آپ کی امتی کا بھی انتقال ہو چکا ہے ان کا معاملہ ایسا ایسا ہو چکا ہے ان کا خوبصورت چہرہ بلکل سیاہ ہو چکا ہے اور ان کا چہرہ بدل چکا ہے ناشتہ ہو چکا ہے ان کے بعد اللہ کی صلح فرماتے ہیں امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار سرسمین بری سے فکارتے ہیں پھر یاد امتی جو کرے حالی سار میں پھر یاد امتی جو کرے حالی سار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو بریلی کے تاجدار نے اس کی منظر کسی کی ہے تو یا رسول اللہ یا بللہ درودِ پاک پر عمر آپ بھی ملکہ اپنے آقا پر اللہ رہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے نبی کو ہماری حال کا ہماری بیماری کا ہماری پریشانیوں کا ہماری مصیبتوں کا سب خبر بس لو لگائیے مدینے والے آقا سے مدینے والے آقا سے لو لگائیے اور عرض کر کریے یا رسول اللہ میں غریب ہوں میں مفلس ہوں میں پریشان ہوں مجھے بیماریوں نے گیر لیا ہے پروردگارِ عالم سے آپ دعا فرما دے یا رسول اللہ ہماری پریشانی دور فرما دے ہماری غریبی دور فرما دے یا رسول اللہ بے اولاد میں ایک سوال اولاد عطا فرما یا رسول اللہ اولاد نہ فرمان ہو چکا ہے فرما برداری کے توفیق عطا فرما آپ مدینے والے آقا سے لو لگائیے ان کی بارگاست مانگئے یقین اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو عطا فرمائیں گے تو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اللہ کے رب رب کی نیامتوں کا اپنے رب کے نیامتوں کا خوب خوب چرچا کرو چرچا کا مطلب ذکر کرو میں نے رب کا جتنے بھی نیامت ہے اللہ نے جتنی نیامت ہے اس کا ذکر کرو بے سنار اللہ نے نیامتیں دے جیسے اپنے جسم کو لے لو جسم ایک نیامت ہے ہاتھ ہے وہ بھی نیامت ہے پیر ہے وہ بھی نیامت ہے آنکھ ناکھ کان دا ہر چیز نیامت ہے سانس ہے وہ بھی نیامت ہے اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے اگر تم اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے رب کی نیامتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے اگر تم اپنے رب کی نیامتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے اور اسی کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ایک گیوں کا مثال دیکھ رہا ہے ایک گیوں کو زمین میں ڈالنا پودا لیکننا اناج نکالنا اس سے آگے سے آگے جانا اس کے کلر ہونا پودا لیکننا وغیرہ وغیرہ آپ نے ذکر فرمایا نعمت کا ذکر کرنے کے تعلق سے تو اللہ تعالی ہر کسی کو نعمت اطاف فرماتا عام طور سے انسان دولت کو نعمت سمجھتے زیادہ تر انسان دولت کو نعمت سمجھتے لیکن ہر دولت نعمت نہیں ہے کوئی دولت نعمت بھی ہے تو کوئی دولت زحمت بھی ہے دونوں چیزیں دونوں پہلو 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 جیسا کہ اسمانِ گنی رضی اللہ تعالی کی دولت یہ نعمت ہے امی خدیدِ تلقبرہ رضی اللہ تعالی کی دولت نعمت ہے اللہ بہت ساروں کو دولت دیا ہے ہنی بھائی کے لڑکے کو بھی اللہ نے توفیق دی انہوں نے ایک خانے کا انتظام کیا آپ کو دعوت دیا آپ نے کھانا کیا پانی پیا چائے پیایا سب کچھ کیا ایک محفل بھی سجایا اللہ اس کے حصول کی نام پر کیوں سجایا سب کھانا کھلا دیتا دعوت ہو گئی تھی سب اپنے گھر کو چلے جاتے بہت سارے لوگ کرتے ہیں انہوں نے ایک محفل بھی رکھی رکھی وجہ کیا یہ دولت بیکار نہیں جاتی ہے یہ دولت بیکار نہیں جاتی ہے بلکہ محفوظ ہو جاتی ہے کسی نے امی خدیجت القبرہ کے تعلق سے کہا تھا امی خدیجت القبرہ کہو نہیں حجیت خدیجت القبرہ دلہ تعالی عنہ مکہ کی رئیسہ کی ملکہ کہلاتی تھی مکہ کی سب کی زیادہ دولت مکہ کی سرزمین پر میرے آخر سے نکاح کرنے تک سب سے زیادہ امی حجیت خدیجت القبرہ آپ سے زیادہ امی کوئی نہیں تھی کوئی تھا نہیں کوئی تھی کوئی نہیں سب سے زیادہ امی آپ کی دولت لے لے کر کے سب تجارت کیا کرتے تھے سب تھگ لیا کرتے تھے عورت تھگ لیتے تھے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیا تجارت کرنے کے لئے دولت اللہ کے رسول کے ساتھ ایک غلام بھی دے دیا اللہ کے رسول گئے تجارت کی بہت سارے نفع کمائے آئے آنے کے بعد حجیت خدیجت القبرہ کو سارا حساب سمب دیا امانداری پر دنگ ہو گئے اور ان کے بعد اپنے غلام سے پوچھا کہ آپ ان کے ساتھ جو گئے تھے ان کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے آپ نے کیا کیا دیکھا کہا کہ کیا بتاؤں ملیکہ جب ہم جہاں جاتے تھے تو پورا چٹیل میدان ہوا کرتا تھا دھوپ اس قدر کہ انسان کھس کھا جائے ایسے بیانک موقعوں میں ایسے محل میں آسمان کے اوپر آسمان کے نجے زمین کے اوپر ایک بادل کا ٹکرا ہمیں سا ہمارے ساتھ سایا کرتے ہوئے چلتا تھا کسی درخت کے پاس جا کے بیٹھتے درخت کے ٹینیاں دوسری طرف ہوا کرتی تھی تو وہ گھوم کر اس بندے کے طرف ہو جایا کرتی تھی چھاؤں کرنے کے لئے آؤ پر اکھنے پر سلام پہا کرتے تھی یہ حضرت خدیشت القبر عدی اللہ تعالیٰ نے سنا اور ان کے بعد آپ خود بھی دیکھ چکے تھے اپنے چھت کے اوپر بیٹھے دیکھ رہے تھے سارا ماجرہ اللہ کے سور جب آ رہے تھے بادل سائے کیے ہوئے تھے آپ نے بھی اپنے آفت سے دیکھا جب ہی تو نکاح کا پیغام کیا نکاح ہو گیا نکاح ہونے کے بعد اپنی پوری دولت اپنی پوری دولت امی خدیشت القبرانے کیا کیا اللہ کے رسول کے حوالے کرتے اللہ کے رسول کو دے دیا یا رسول اللہ میں کے آپ کے اور میں تمام دولت سب کو چاپ ہوں مہدزین فرما تھے کب دیا زہر کے وقت میں زہر کے وقت میں امی خدیشت القبرانے سارے مال دولت دیئے کس کو دیا اللہ کے رسول کو اور مہدزین فرماتے کہ اثر کا وقت نہیں ہوا کہ اس سے پہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دولت غریبوں میں تقسیم کر دیا سارے دولت غریبوں میں تقسیم کر دیا کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا اسی عالم میں زندگی گزر رہی ہے آپ کے ایک سہیری ہوتی ہے امی خدیشت کی بارگاہ میں آتی دیکھا کہ امدیرہ ہے مکان میں کوئی روشنی نہیں ہے آواز لگائی امی خدیشت نے آواز کا جواب دیا جب جواب دیا کہ خدیشت چراغ کیوں نہیں جلاتی آپ کہتے ہیں کہ چراغ نہیں ہے کہا کہ خرید لیتے ہیں کہا کہ روپے نہیں ہیں کہ خدیشت آپ کو مکہ کی ملکہ کی رئیسہ کی کیا معاملات ہیں کہ آپ کے سارے دولت ختم ہوگے معاملات دولت ختم ہوگے کہا کہ ختم نہیں ہوئے ارے خدیشت الکمرہ کے دولت ختم نہیں ہوئے بلکہ خدیشت نے تو جندت میں لئے جمع کر دیا اللہ کی بارگاہ میں خدیشت نے ختم نہیں کیا دولت بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جمع کر دیا رسول کے ہاتھوں سے تو جو دولت اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں خرط ہو جائے وہ دولت ختم نہیں ہوتی وہ محفوظ ہو جایا کرتی ہے تو یہی کام مانی بائی کے لڑکے نے کیا ہے یہ کام کوئی عام کام نہیں ہے ہر انسان کی نصیب منی ہوا کرتی ہے محفل مصطفیٰ سجانہ محفل مصطفیٰ کی محفل سجانہ ہر کسی کی نصیب میں نہیں آتی اللہ اس کے رسول کا ذکر کا محفل سجانہ ہر کے تقدیر میں نہیں آتی ہے یہ تو کسی کسی لوگوں کو مل جاتا ہے کسی نصیب لوگوں کو مل جاتے ایک بار درود پاک رہے اللہ رب و محمدین صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بزرگ و دوستو وقت تک کافی گزر رہا ہے بس میں آپ کو عطا تا چلو کہ اللہ کی بے سمار نیامت ہیں بے سمار نیامت جس کو گن نہیں سکتا اللہ خود ہی فرماتا ہے کہ اگر میرے نیامتیں کو سکر کرنا چاہوگے گن نمنا چاہوگے اور کاؤنٹنگ کرنا چاہوگے تو گن نہیں سکتی ہے کیونکہ ایک نیامت اللہ کی سانس لے لو اپنی سانس کو بندہ نہیں گن سکتا کتنے سانس ہم نے لیا یہ اللہ کی نیامتوں میں سے ہے یہ مائک یہ اسپیکر یہ لباس یہ کھانا یہ پینہ یہ موبائل ساری بائک وگر جتنے بھی ہیں ساری چیزوں اللہ کی نیامتوں میں سے اور اللہ تعالی اس نیامتوں کا حضرت رسول الرحمن میں فرمایا فَبِعَيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمْ مَعَتُكَسْبَانُ تم اپنے رب کی کون کون سی نیامتوں کو جھٹلا ہوگی کس کس سے انکار کروگے ساری چیز اللہ کی نیامتوں میں سے اور کوئی بندہ ہے جو اللہ کی نیامت کا ذکر کر پائی گنتی کر پائی کوئی نیک مہدسین فرماتے ہیں کہ اگر ایک ایک کر کے ذکر کرنا چاہوگے تمہاری سانسے ختم ہو جائے گی لیکن خود کی سانسوں کو گن نہیں پاؤگے تو پھر کرے کیا کون سی سکر کرے جس سے سارے ذکر سامل ہو جائے تو آؤ اس زمانے کے اس صدی کے مجدد کی والگاہ میں پوچھتے ہیں مجدد حضر کی والگاہ میں پوچھتے ہیں اور آلہ حضر سے پوچھتے ہیں اے امام عشق و محبت علماء نے کون سا طریقہ اختیار کیا صحابہ نے کون سا طریقہ اختیار کیا جیس طریقہ کہ ہم اختیار کر لیں تو ساری نیامتوں کا ذکر ایک ساتھ ہو جائے تو برینی کے تازدار فرماتے ہیں مچل کے بولتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا میرے بزرگو دوستو تو اللہ کا ذکر ہے اللہ کے رسول کا ذکر ہمیشہ ہونا چاہیے ہر دور میں ہونا چاہیے سوتے جاگتے چلتے پھر ہر وقت ہونا چاہیے بس میں آپ کو ایک ہی فرمولا دیکھے جانا چاہوں گا درود پاک کی کسرت کیا کرے درود سے ہر چیز مل جائے گی میرے دوستو درود پاک میں سب سے چھوٹا درود میں آپ کو بولواؤں گا اور آپ کو بولنا ہے بولیے سب سے چھوٹا درود کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو یاد ہو جائے گا چلتے فیڑتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں سا پڑھا کرا انساء اللہ انکار کیا کس بائی نے ایک ہی دینے سے انکار کر دیا آپ ہے قوم جنہوں نے میری مدد کی ہے آپ ہے قوم جو آپ میری مدد کر رہے اور اس کاغذ کے چکرے میں کیا کیا تھی جس کے بنیاد پر ہماری نیگو کا پڑھا پھاری ہو گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تمہارا نبی ہوں جس نبی پر تم دنیا کے اندر درود پڑھا کرتے تھے اور تمہاری درود پڑھاتا ہے اس کاغذ کے چکرے میں لکھا ہوا تھا اور تمہاری درود کو میں تمہارے نامائے عمال کے تراجو میں رکھ دیا تراجو میں رکھ دیا اس درود پاک کی برکت سے اس بندے کی محفرت ہو جائے گی ان کے گناہ کم ہو جائیں گے نیکیاں جادہ ہو جائے گی پڑھئے درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک و سلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وقت عزاجت نہیں دیتا ایک جگہ اور جانا ہے جو آپ کے جہنوں کو جھنجور کر رکھ دیں گے نیچور کر رکھ دیں گے انسان لحظیر انقریب میں آپ کو ایسی تقریر کو بھی سماعت کرنی ہے پروردگار عالم کی بارک میں دعا ہے کہ ہمیں آپ کو سب کو ہمیسہ اللہ اس کے رسول کے ذکر سے اپنی زبان کو ہمیسہ گیلی رکھنی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کے رسول کے ذکر رکھنی کی توفیق عطا فرمائے میرے بولنے میں آپ کے سننے میں میں کسی کس میں کی کمی یا غلطی ہوگئی پروردگار عالم کی بارک میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے سننے کی ہمارے بولنے کی قبلتہ فرمائے آپ کے سننے کی قبلتہ فرمائے اور جو کچھ غلطی ہو پروردگار عالم معافدہ فرمائے واخردہوانا توفیق عطا فرمائے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام